پرتگال پر مورکو کی جیت کو لے کر پاکستان کے پورو پردھان نتری عمران خان کا ٹویٹ بیوادوں میں آ گیا ہے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں مسلم ٹیم کا سکر کر دیا انہوں نے نکھا کہ پرتگال پر مورکو کی جیت اور سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بتائی پہلی بار عرب، افریقی دیش اور ایک مسلم ٹیم فیفا کے سیمی فائنل تک پہنچی ہے سیمی فائنل اور اس سے بھی آگے جانے کے لیے مورکو کو شب کامنا ہے یہ ذرا دیکھئے عمران خان پاکستان کے یوندھپور پردھان منتری ہیں لیکن بات کسی کٹر مولانا کی طرح کرتے ہیں پرتگال پر مورکو کی جیت اور سیمی فائنل میں پہنچنے کے لیے بتائی پہلی بار عرب، افریقی دیش اور ایک مسلم ٹیم فیفا کے سیمی فائنل تک پہنچی ہے سیمی فائنل اور اس سے بھی آگے جانے کے لیے مورکو کو شب کامنا ہے جو مورکو کو پسند کرتے ہیں وہ سوہباوک طور پر شب کامنا ہے دے سکتے ہیں دل میں جو بات دبی ہو وہ بھی کہہ دینا چاہیے لیکن اگر آپ کسی دیش کے چنندہ لوگوں میں ہیں اگر ایک دیش کے آپ پردھان منتری رہ چکے ہیں تو پھر مسلم شبد کا استعمال کر رہے ہیں اس پر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں اور زیادہ جانکاری کے ساتھ کرن چوپڑا اس وقت ہمارے ساتھ جل گئی ہیں سیدھے ان کی طرف رکھ کر رہے ہیں کرن پورو پردھان منتری ایک بڑا وزن یا یہ کہیے کہ ایک پورو سپورٹسمن کرکٹ ٹیم کے کیپٹن عمران خان ایک ٹیم کو اس آدھار پر دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس دھرم سے آتی ہے مسلم ٹیم کو بدای دے رہے ہیں اور اس وجہ سے یہ اور ویوادد بن جاتا ہے راں کیونکہ اس سے پہلے کہ عمران خان پولیٹیشن ہوتے ہیں اس سے پہلے کھلاڑی رہے ہیں آگر آپ ان کے ٹیم کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ کیا عمران خان کو یہ یاد نہیں تھا کہ جپان نے جیت کر اتحاس رچا تھا کیا عمران خان کو یہ یاد نہیں تھا کہ ساؤڈ کوریا جیتا تھا تو ایشیا سے آتا ہے پاکستان تو کیوں ایشین ٹیموں کی جیت کے اوپر بدھائی نہیں آتی ہے ان کی مسلم ٹیموں کو مسلم بنا دیتے ہیں یہ فوٹبال کی ٹیم کو بھی اور دیکھیں آپ ان کے اگر ٹائم لائن کھولیں گے ٹوٹبال کی تو ان کے تین ٹویٹ ہے فیفا ورلڈ کپ سے جڑے پہلا ٹویٹ کیا ہے کہ میں قطر کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ ورلڈ کپ ہوسٹ کر رہے ہو قطر ایک ایسا پہلا مسلم دیش ہے جو کہ ورلڈ کپ ہوسٹ کر رہا ہے دوسرا ٹویٹ ان کا آتا ہے سعودی عربیا کی جیت پر جو کہ ارجنٹینہ پر ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے مسلم کارڈ کھیلا اور ٹیسرا ٹویٹ ان کا آتا ہے کل مورکو کی جیت پر تو یعنی اس میں بھی وہ اپنا جو مسلم اینگل ہے اور مسلم کارڈ اور دھرم کا کارڈ جو لے کر آتے ہیں یہ پاکستان کی میں کہوں گی رام ہمیشہ سے یہ فطرت رہی ہے آپ یاد کیجئے ابھی تو یہ ابھی تو سپتہ میں نہیں ہے جب یہ سپتہ میں تھے تو انہی کے گرہ منتری نے آ کر جب پاکستان جیتا تھا بھارت کے اوپر ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ میں تو آ کر اسے اسلام کی جیت بتا دیا تھا تو ان کو کھیل نہیں نظر آتا ان کو کھیل میں صرف مذہب نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہر بار اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں اور ہر بار ویوادوں میں آتے ہیں لیکن فر بھی باز نہیں آتے ان کو یہ اپنا مسلم کارڈ کھیلنا جیت پر بہتا ہے ٹھیک ہے ہم مورکو کو جیت پر بہتا ہے مورکو کے جیت پر بہتا ہے پوری دنیا نے دی ہے صرف انہوں نے نہیں دی بڑے بڑے دیشوں کے راشتر دھاکشوں نے دی ہے لیکن کوئی مسلم ٹیم کسی کا ذکر نہیں کر رہا تھا لیکن یہ عمران خان ہے تو عمران خان ہمیشہ کی طرح باز نہیں یہاں پہ تو اس بار بھی باز نہیں آئے اور انہوں نے خاص طور پر مسلم ٹیم کا ذکر کیا جو افکورس کئی لوگوں کو پسند نہیں آئے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کرام کی جن لوگوں نے جو عرب کنٹریز اور آفریقہ دیکھیں بہت بڑا اتحاسی ہے رچہ کی آفریکن ٹیم پہلی بنی وہ اس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں لیکن زور ان کا کس چیز پر ہے جس بات پر زور ہے وہ جانتے ہیں کہ انہیں کس پبلک کو ایڈریس کرنا ہے اور کس سے کیا لاب لینا ہے شاید اسی لیے عمران خان ایسا کرتے رہتے ہیں بہت شکریہ آپ کا کرن اس پورے اپ ڈیٹ کے لیے پوری جانکاری کے لیے